قریب وعلادی وآلہر بیٹی وآلہر مقین امہ بعض عزات قدرم آج مولا اکارینات شہر خدا کرم اللہ وجہہو کی یاد میں ان کے ذکر میں آج کی محقل کا اجیخاز ہے اور حضور غریب نماز خالی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ اس پاک کی تقریبی اس میں سامر ہے یہ سمجھے کہ باپ بیٹے کا ذکر ہونے کو جا رہا ہے اور یہ ذکر وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے ذکر و علیہ عبادتون مولا کائنات کا ذکر بلات خود عبادت ہے تو اس کے لیے ہمیں عبادت کروانے کے لیے امام بھی چاہیے ہوتے ہیں تو جناب محترم ناصر شدیقی نقشب علی صاحب کشیب فرما ہے آج جب وہ ہمارے قائد ہیں پروگرام کے اور محترم جناب تاریل یا صدرین صاحب قاضی کشیب فرما ہے میں انہیں خود سامجے کہتوں گا جناب ناصر شدیقی ساتھ درخواب کے تحیب دائیں مائک سمحریں اللہ مارے اس پروگرام کو شکر قبولی اور شہدوا دیں نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم امام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ حواظم قدر صلاة والسلام علیہ وسلم وَعَلَى النَّبِينَ وَعَلَى النَّبِينَ وَعَلَى النَّبِينَ یا رَحَمُ اللَّهُوَ وَعَلَى النَّب coercion اللہ اللَّهُ ہمیں پہلے ہیں جس ہمیں پہلے ہیں کہ ویسے سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استخدام ہمارے ہیں مجھے مجھے ساتھ ہیں ہمیں بڑھا میں بہت سے کہہ کریں جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ساتھ دیویہ سلام حضرت امیر مؤمنین شہر ہدا علی مرتزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ارس پاک سے حضرت حاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے ویساہی جانب صحیحہ ساتھ ایسی طرح کیلئی قریب اکبال قادری صحیح دامت مر قتم العالیہ انشاءاللہ کھلی رہن ساتھ اگلی شکریہ ساتھ ایسی اللہ کلی شکریہ ساتھ اگلی شکریہ ساتھ اگلی چیزی پوریم اگلی قرآن کیا مجھے ساتھ ایمان صاحب جناب محمد عمران فیصل صالب موسیقی 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 اللذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعض بالدین صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكریم ماشاءاللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زمان خدا نہ کرے اور عالی حضرت نے کیا حب فرمایا کہ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اللہ کا ذکر جدانا سمجھنا واللہ وہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے تو اب بارکہِ رسالت میں نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کے لیے جنابِ ملتبیس و جناب محمد چاوید اقبال صاحب جو ناشری بھی پڑھیں گے اور چند اشار منکبر کے بھی پڑھیں گے نظرانہِ تقبیر نظرانہِ رسالت نظرانہِ تحقیق نظرانہِ حیدری ماشاءاللہ جعوید اقوال کمر رکھ دیں تو یاد آتا ہوتے بانجا یہ اقوال کمر ہوتے سبحانہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد سیاد الکونین و سفالین محمد سیاد الکونین و سفالین والفریقین من اربی و من رجامی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنو ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف بلاتے ہیں سنو ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے بلاتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب 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 اللہ میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں مرید حیر انام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ان کے چمل سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے یہ کرم ہے زہرہ بطول کا میرے موں سے آئے مہکے صدا جو میں نہ منوں تیرا بھول دی میں تو پنجتنے کا غلام ہوا تن سے کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہے وہ ہی کربلا میرا شعر کیا میرا ذکر کیا میرا شعر ان کے عدب سے ہے میرا ذکر ان کے تفیل سے وہی جل کو ذاتِ علی کہے جن بابِ سلِ علا کہے وہی جل کو آلِ نبی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام اللہ 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 میں قمر ہوں شائرِ بے نما میری حیثیت ہی بلا ہے کیا وہیں بادشاہوں کے بادشاہ میں تو ان کے در کا بس ایک غدہ یہ تو نسبت ہوتا ہے سلسلہ کہ میرا پنجتن سے ہے واسدہ میں فقیرِ علی مقام میں تو پنجتنے کا غلام میں تو پنجتنے کا غلام میں تو پنجتنے کا غلام ماشاءاللہ 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 منا شریف کے دوران سٹیج کے زینت بنے ہیں چناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب دامد برکات ملالیہ سوہاللہ اور نائل مغل صاحب ہم آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں اس میکل میں حضرت محترم خطبے میں جس آیتِ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اللہ باق نے اشاء فرمایا یا ایوہاللہ دین آمانو اے ایمانوان اتق اللہ اللہ سے نرو وَقُونُوا مَا الصَّدِقِينَ سَچُون کے ساتھ ہو جاؤں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں سچوں کا دامن پکڑ لو سچوں کے زیرے سایہ ہو جاؤں کیونکہ جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم بھی سچے بن جائیں گے جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم بھی سچے بن جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں کون دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں کون کیونکہ ہم نے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے اور جھوٹوں سے دور رہنا ہے نرائے تکبیر نرائے رسالت مرحبا مرحبا وَقُونُوا مَا السَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ سچے لوگ ہیں کون تو جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی سچے ہیں اور ولی سچے ہیں نبی سچے ہیں اور ولی سچے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی پہچانی یہی ہے کہ ہم نبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ولیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت بھی ہے کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب صاحب زادہ محمد کاری محمد تنمیر اقبال قادری اور جناب صدر ذرفقار علی نقشبندی جنہوں نے اس محفل کا انقاد کیا تاکہ ہم سرکار کا بھی ذکر کریں سرکار کے محبوبندوں کا بھی ذکر کریں اور پھر یہ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ تو اکیلے کمرے میں محفل سے جا سکتے تھے یوٹیوب اور فیس بک کے لیے لیکن کاری صاحب کے دل نے آواز دی کہ کیوں اگر ہم اکیلے محفل کرتے تو صرف ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا صرف ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی کیوں نہ ہم سمول ہیل کے بندوں کو اگٹھا کرتے ہیں سنانے والوں کے بھی بخشش ہوگی سنانے والوں کے بھی گناہ معاف ہوں گے سنانے والوں کے بھی گناہ معاف ہوں گے تو مبارک بارک کے یہ مستحق ہے اللہ پاک ان کی آج کی محفل کو قبول فرمایا آج کی محفل میں سرکار کا بھی ذکر ہوگا مولا کائنار کا بھی ذکر ہوگا اُڑ سے غریب نواز بھی ہے تو آپ بغیر کسی تمہین کے میں دعوت دیتا ہوں جناب کاری محمد ریاست قادری صاحب کے موت شریف لائیں اور منقبت سنائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُنِدُ اللَّهُ عَبِهُ عَضْرِ بَهُمَا ہم کو مررزہ حصہ وآلہ بیت آج کی محفل کافوں کی محفل نیکوں کی محفل اور کس ہستی کی محفل جسے میرے آنکھا نے فرمایا علی تُو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور قیامت والے دن کا اس حیدرِ قرار کا ذکر کرنا بھی ہمارے لئے باعثِ نجات اور عبادت ہے ایسا صحیح گھرانا ایسا صحیح گھرانا کہ جن کے در پہ غیر بھی آ جائے تو خالی ڈھولی نے ہی لہتا ایسا علی کہ جو نماز کے اندر ہو تو سائل سوال کرے رکوع میں ہوں تو اپنی انگوٹھی اتار کر سائل کو عطا فرما دیتے ہیں اس حیدرِ قرار شیرِ خدا کا ذکر ہمارے لئے باعثِ نجات ہے قبلہ شاہ صاحب کی نگرانی میں صدات ہیں علاہ امیاء اکرام ہیں قبلہ علامہ حافظ محمد فاروق صاحب کا بہترین خدا ہوگا سناحانِ مصطفیٰ کی سناحانی ہوگی میں ایک دو شیر عرض کر کے میں اپنے ٹائم کے مطابق جس طرح میرے برادر نے حکم دیا ہے میں انشاءاللہ رزیل کیونکہ حاضری مقصود ہے ان نیکوں کی بارگاہ میں حاضری مقبول ہو جائے تو بخشش کا سبب بن جائے میں نے عرض کیا کہ ان کے در پہ کوئی بھی آ جائے اپنا اپنا غیر بھی آ جائے تو واپس حالی ہاتھ نہیں لوٹتا اسی چیز کو میاں محمد عارفِ خریہ علیہ رحمت نے اپنی کلام کے اندر سمویا ہے کہ ایسے کریم ہیں ایسے کریم ہیں کہ کوئی بھی سائل حالی نہیں جایا کرتا میاں محمد عارفِ خریہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قد کریمہ دے در یو تو دوست دشمن جنگ دار مندار کہ جو بھی کوئی ہو بے سوالی ایک قد کریمہ دے در یو تو مُڑی آئے کوئی اچھ خالی پھر آپ فرماتی ہیں کہ مولا ایسا نے کرانا ہے انہی کی تفائل ہم پر رحم فرما دے آپ نے دعا کی رب کی بارگاہ میں کہ آل اولاد نبی پاک کے بارے میں عرض کی سنیا تیری آل اتنی پاک جس کا ذکر قرآن میں رب نے فرمایا اس اپنی آل کے تفائل ہم پر بھی رحم فرمایا آل اولاد تیری دام گیتا آل اولاد تیری دام گیتا تیمیت کنگال زیانی پاہو خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی محمد حیدرِ قرآن حیدرِ قرآن وہیں جس کی جن کی بلادت بھی بے مثال شہادت بھی بے مثال بلادت بھی اللہ کے گھر میں شہادت بھی اللہ کے گھر میں جب بلادت ہوتی ہے آنکھیں بند کر لیں مائی ساپا دیکھتی ہے بار بار ایک بھی دن گزر گیا دوسرا بھی تیسرا بھی کن دن گزر گیا مولا تو نے اتنا خوبصورت پہ تاہیتا فرمایا آنکھیں نہیں کھول رہا وجہ کیا ہے ادھر میرے آقا لی صلات و السلام سردارے تو جہاں کو پتا چلا مبارک دینے کے لیے چچی کے پاس پہنچتے ہیں اہے چچی مبارک ہو تجھے رب نے بیٹا یطا فرمایا ہے چچی نے فرمایا بیٹا تو رب نے یطا فرمایا آنکھیں نہیں کھول رہا میرے آقا نے فرمایا چچی فکر نہ کر گبرانے آنکھیں کھولانے والا بھی آ گیا ہے ذرا ہاتھ میں دو ہاتھ میں آئے نبی نے ہاتھ بڑھائے اہدر کرلار ہاتھ میں آئے علی نے اپنا خون پہچان لیا اہدر کرلار کو پتا چل گیا علی جب نبی کے ہاتھوں میں آئے آنکھیں کھول کر بھٹو ہاتھ چیرے کی زیارت کرنا شروع کر دی آنکھیں کھولی تو کیا کہا ہوں آؤ سخی سلطان بہو رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ آپ نے کیا آنکھیں کھولی تو کس چیرے پہ نظر پڑی اور کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کی آنکھیں کھول کر اہدر کرلار فرماتے ہیں اے تن میرا مرشدی مرشد جلو موسیقی 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 موسیقی